اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اگر ہم اس کی تاریخ کی بات کریں تو انیس سو ستاسی سے ایڈز کا عالمی دن مرانے کا آغاز کیا گیا تھا مقصد یہ تھا کہ پھیلتے ہوئے ایڈز کی روک تھام اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے یہ بہت ضروری اقدامات تھے جنہیں ہمیں جوہے وہ لینا تھا اب بات کریں کچھ ایڈز کی متاثرہ مریضوں کی تو اب تک دو کروڑ افراد اس محلق مرز کی بھینٹ چر چکے ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں یہاں پر ایڈز سے متاثرہ پاکستان میں مریضوں کی تو لیے گئے عداد شمال کے مطابق دو لاکھ متاثرہ افراد ہیں جن کا علاج جوہے ہو جارے گئے اور اگر ہم بات کریں دنیا بھر میں تو چار کروڑ افراد جوہیں وہ ابھی بھی اس مرز میں مقتلعہ ہیں ہماری صاحب ڈاکٹر جوہیں وہ یہاں پر موجود ہیں زبیدہ جو کہ اس ایڈز کنٹرول پروگرام کو جوہیں وہ دیکھ رہی ہیں اور یہاں پر جو ایڈز میں مقتلعہ جو مریض ہیں ان کی تشکیص کے لیے یہاں پر انہیں تمام جو تیبی سہولتے ہیں وہ بھی فرام کی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی جو تشکیص ہے وہ یہاں پر مفت جوہے وہ کی جاتی ہے لوگ صاحب کیسے ہیں آپ بریسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا سمٹمز ہوتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے اور اگر کسی شب سے پہلے جو اس میں آپ لوگ کیسے مطلب تشکیص کیسے کرتے ہیں اور جو اس وقت ہمارے ناظرین دیکھیں ان کو کیسے آپ مطلب اگاہی ہم دے سکتے ہیں کہ کیونکہ کچھ لوگ تو اس لیے ٹیسٹ نہیں کرواتے کہ شاید وہ مہنگا ٹیسٹ ہے مفت ٹیسٹ اور مفت عدویات جو ہیں وہ کیسے اس کی فرہامی آپ لوگ کر رہے ہیں اور کیا اگر کسی میں جو سمٹمز پائے جاتے ہیں اور بچنے کے حوالے سے بھی وہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں اختیار کر کے بچا جا سکتا ہے جی ہم نے ادھر یہ مطلب ڈی ایچ ہیو جھنگ ادھر اس کا ادارہ قائم میں لیب ہے اور ادھر ہم فی میل میل بچے چھوٹے جو بھی ہیں ان کا موقع علاج کیا جاتا ہے ٹیسٹنگ کی جاتی ہے سکریننگ کی جاتی ہے سارا کچھ فری آف کاسٹ ہے اور اس کی سمٹمز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مطلب بندے کو ویکنس ہو جاتی ہے اور بندے کو پتہ پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی مرض ہے اور اس کو چاہیے کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی ڈی ایچ کیو میں جائیں کیونکہ ڈی ایچ کیو میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ خود جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں مطلب لیب میں ہر بھی ایچ کیو میں اب یہ سہولت نیستہ رہے تو چاہوں گا کہ جو کوئی کری یعنی آتائی جو ڈاکٹر سے جن کے پاس آپ چلے رہتے ہیں یا پچاس سو روپے میں ہمیں یہ دوائی مل جائے گی وہاں پر استعمال شدہ جو سرنجز ہیں اس کا استعمال کر رہتا ہے جو ایڈز کا مرض جو ہے اس سے تیزی سے پھیل رہا ہے ہمارے ساتھ مزید یہاں پر جو ڈاکٹر سے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا کس طرح سے یہاں پر فیمل جو مریض ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہی ہیں ان کا بھی علاج جا رہی ہے یہاں پہ جی بالکل ادھر فیمل مریض بھی آ رہی ہیں مطلب ان کا ایچ ای وی کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جو بالکل فری ہے ڈی ایچ کیو جھنگ میں اور ہم ان کی کانسلنگ بھی ساتھ کرتے ہیں اور یہ ایچ ای وی ایک لا علاج مرض نہیں ہے یہ قابل علاج مرض ہے اس لیے ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم سے مطلب اس کا علاج کروا ہے فری آف کاسٹ جس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے اچھا یہاں پہ جہاں گورنمنٹ لیول پہ اکتمات کے جا رہے ہیں تو وہاں پر جو انجیوز ہیں وہ بھی میدان میں ہیں انجیوز کی جانب سے یہاں نئی زندگی کے حوالے سے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں وہ یہاں پر آئیں بائرل یہاں پہ کیونکہ اگاہی بہت ضروری ہے اور دور ٹو کمپین بھی ہونی چاہیے اور اگاہی لٹریچر جو ہے وہ بھی تقسیم ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ایڈز ہے نا وہ کیسے پھیلتا ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈز سے پھیلاؤ کو کس طرح سے ہم نے روکنا ہے اور اس کیونکہ یہ محلک مرض ہے اور اس کا بچاؤ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بہت ضروری ہے خاص طور پہ جو استعمال شدہ جو سرنجز ہیں جو نشے کے عادی افراد ہیں آہ ان کی وجہ سے یہ ایڈز جو ہے وہ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے صرف اگر ہم جاہاں بات یہاں جھنکی کریں تو دو سو کے قریب افراد جو ہیں جیسا ہمارے ساتھ جو یہاں پر آہ میکمہ صحت کے جو یہاں لوگ موجود ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کے کہنا کہ سب سے مسئلہ بڑا جو ہے وہ کیا ہے کہ نشے کے عادی جو افراد ہیں وہ اس آہ جو استعمال شدہ جو سرنجز ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں جس سے ایڈز کا پھیلاؤ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ باقی جو مریض ہیں وہ بھی مبتلا ہو رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے جو دو چیزیں اس کے اوپر کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے ایک تو نشے کے جو عادی افراد ہیں اس حوالے سے کام کرنا ہے اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جو عطائی ڈاکٹرز ہیں ایک ہی سرنج ہوتی ہے بیس بیس مریضوں کو اسی سرنج سے جو ہے وہ انجیکشن انجیکٹ کیا جاتا ہے جس سے ایڈز کا جو پھیلنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے اور آج یہاں پہ آہ بڑے اچھے اقدمات کیے گئے ہیں آہ پنجاب حکومت کی جانب سے آہ یہاں محکمہ صحت کی جانب سے اور جس طرح سے آہ ایڈز کنٹرول پروگرام جو ہے ان کی جانب سے آہ واک کی گئی اور آگاہی لیٹریچر یہاں پر آہ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تاکہ شہری جو ہیں ان کو ایڈز سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اس حوالے سے آگاہی فرام ہو سکے